ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ ہم نے پجلے والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کلام پاک شروع کرنے سے پہلے ہمارے پاس کون کونسی کتابیں ہونی چاہیے آپ کے پاس بینسی کتابیں یہ قائدہ قائدہ بغدادیہ یسرن قرآن اور امہ پارہ ہونی چاہیے اگر آپ نے ابھی تک اپنے نزدیکی بکشٹال اسلامی کتب خانہ سے نہیں لیا تو آپ اسے خرید لیں ہمارے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ جلدی سیکھ جائیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ہم کو عوض باللہ بسم اللہ پڑھنا ہوتا ہے آئیے عوض باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب سی طرح عوض باللہ اور بسم اللہ کو آپ صحیح طریقے سے یاد کر لیں گے اور پھر ہمارے ساتھ پڑھیں گے یہ علیف بہت سارے لوگ اس کو علیف پڑھتے ہیں یہ با ہے بہت سارے لوگ پہ پڑھتے ہیں یہ تا ہے بہت سارے لوگ پہ پڑھتے ہیں یہ تا ہے سے پڑھتے ہیں اسی طرح آپ کو پڑھنا ہے با تا سا کر کے آئیے پڑھتے ہیں علیف با تا ثا جیب حا خو دل دل رو زا سید اور سارے لوگ اس کو چھوٹی سین کہتے ہیں تو اس کی پہجان یہ ہے کہ اس میں سیٹی کم نکلے گا اور اس میں نکتے نہیں ہوں گے سید شید اور اس کو بڑھی شین بہت سارے لوگ کہتے ہیں تو اس کی پہجان یہ ہے کہ اس میں سیٹی نکلے گی اور تین نکتے بھی ہوتے ہیں شید صاد صاد زا اس کو توز ہونے پڑھنا ہے تا زا پڑھنا ہے تا زا عید غید اس کو عین غین پڑھنا ہے عید غین پڑھنا ہے فا اس کو فے نہیں پڑھنا ہے فا پڑھنا ہے فا فا قوف 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 لب مین نون واو اس کو نون پڑھنا ہے بہت سارے لوگ نو پڑھتے ہیں نو نہیں کہیں گے نون اس کو واو کہنا ہے وا نہیں کہنا ہے اور سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں وا وا نہیں پڑھنا واو ہا لام علف اس کو لم علف نہیں کہیں گے لام علف حمزہ یا یا چھوٹی یا بڑیہ بھی کہتے ہیں اسے اسے چھوٹی یا اسے بڑیہ آپ ایسے پڑھئے یا یا ناظرین اکرام آئیے اب پہچان لیتے ہیں کچھ حروف کو یہ با تا 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 ہم یہ کیسے پہچانیں گے کہ یہ با ہے تا ہے تا ہے جب کسی جگہیں دکھا ہوا رہے گا تو اس کی پہچان یہ ہے اس کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ با جہاں بھی ہوگا اس کا نقطہ نیچے ہوگا دیکھیں ایک نقطہ نیچے ہوتا ہے تینوں سیم ایک جیسے ہی لکھا ہوا ہے لیکن نقطے کا فرق ہے با پہ ہوگا تو نیچے اسکے نیچے ایک نقطہ ہوگا اس کے پاس تا ہوگا تو اس کے اوپر دو نقطے ہوں گے اور یہ ہے نام سا ہوگا اس کے اوپر تین نقطے ہوں گے سیم ایک جیسے ہیں لیکن نقطہ الگ 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 کسی سے اس کی پہچان ہو جاتی ہے ناظرین اب آئیے دیکھتے ہیں جیم حا خو یہ تینوں ایک جیسے ہیں سیم ایک جیسے ہیں لیکن اس کی پہچان یہ ہے کہ جیم جیم کے بیچ و بیچ میں ایک نقطہ ہوتا ہے یہ حا ہے اس پہ ایک بھی نقطہ نہیں ہوتا اسے آپ کو پہچان ملے گی کہ یہ حا ہے اس پہ نقطے نہیں ہیں ڈاٹ نہیں ہے اس پہ ایک بھی یہ ہے خو تو اس کے اوپر ایک نقطہ ہے ایک ڈاٹ ہے اس سے پتا چلے گا یہ خو یہ دال ذال ایک جیسے ہے لیکن ذال کے اوپر نقطہ ہے اس سے پہچان ملے گا یہ ذال ہے اور یہ دال ہے یہ ہے رو ذا اس طرح سے بھی لکھا رہتا ہے اس طرح سے بھی لکھا رہتا ہے دونوں دونوں طرح سے لکھا رہتا ہے لیکن جس پہ نقطہ ہوتا ہے وہ ذا ہوتا ہے یہ سین شین چھوٹی سین بڑی شین بھی کہتے ہیں لیکن آپ کو سین اور شین پڑنا ہے جس پہ تین نقطے ہوں گے وہ بڑی شین شین ہے سیٹی نہیں قلی اور جسوں سے یقین مک 小سانوں کے اوٹں اس کا ہے اور یہ نکتا ہے، جساً ہے جس پر نکتا ہے اور جس کو علیہی انفروں یہ غین ہے یہ فیقر ہے، اس کی طرح کوئی حت نہیں ہے تو اس کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے یہ فے یہ قوف اس کے اوپر دو نکتہ ہوتا ہے جس کو چھوٹا والا قاب جو پہلتا ہے اس کو بڑا والا قاب جو پہلتا ہے بڑا والا قاب جسے کہا جاتا ہے اس پر دو نکتہ ہوتا ہے اس کے اوپر آؤ چھوٹے والے قاب ایک بھی نکتہ نہیں ہوتا ہے تو آپ کو کہنا کیا ہے قوف کاف یعنی اس پہ دو نکتہ ہوتا ہے اس پہ ایک بھی نکتہ نہیں ہوتا یہ لام میم نون پہ ایک نکتہ ہوتا ہے یہ واو ہا ہاں کیسا بھی لکھا جائے دو چشمہ کی طرح بنا رہتا ہے اس کو بھی ہاں بڑھیں گے اسے بنا رہتا ہے اس کو ہاں ہی بڑھیں گے یہ لام عجف لاملیف نہیں لام حمزہ یا دونوں کے نیچے نکتے ہوتے ہیں ناظرین اب آئیے نکتوں کی پہچان کرتے ہیں نکتے کی پہچان یہ ہے کہ دیکھیں ایک نکتہ ہے نیچے یہ ہمیشہ نکتہ جب بھی آئے گا یہ نکتہ جو ہے با کے نیچے ہوگا اور اسی طرح جیم ہے پہ بھی نیچے ہی ہے اور یہ دو نکتہ دو نکتہ آتا ہے تو یہ جو ہے اوپر ہی ہوتا ہے اور اسی طرح سے بڑا والا قوف جس کو کہتے ہیں اس پہ بھی دو نکتے ہیں یہ تین نکتہ ہے تین نکتہ سا پہ آتا ہے شین پہ آتا ہے یہ ایک نکتہ ہے اس پہ دوات پہ آتا ہے اور اور ایک سلے کے تین ہی نکتے ہوتے ہیں ایک دو تین چار 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 نکتہ نہیں ہوتا ہے ایک حربے سب پہ ایک دو تین ایک ایک کرگی سے ہوتے ہیں اور دو نکتے آتے وہ نیچے ہوتے ہیں جیسے یا وغیرہ ناظرین نبائیے ہم حرکتوں کو سمجھتے ہیں حرکتوں کے بارے میں جانتے ہیں چونکہ جتنے حروف ہوتے ہیں علیف سلے کے یا تک تمام الفابیٹ ورڈز جو ہیں سب جو ہے غیر متحرک ہوتے ہیں غیر ایکٹی ہوتے ہیں یعنی ان پر حرکت نہیں ہوتی یہ جو حرکتیں آ رہی ہیں جب ان کے اوپر آتی ہیں تب جا کر کے متحرک ہو جاتا ہے یعنی ایکٹی ہو جاتا ہے جان لیتے ہیں یہ ہے زبر زبر ہمیشہ اوپر ہوتا ہے اس کی پیچان یہی ہے کہ یہ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے اور جو نیچے ہوتا وہ زیر ہوتا ہے دیکھیں اور یہ ہے پیش یہ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے یہ ہے دو زبر دو زبر یہ بھی ہمیشہ اوپر ہی رہتا ہے اور دو زبر رہتا ہے ایک یہاں یا ڈبل ہو جاتا ہے اس کو کیسے پڑھتے ہیں ان بن کر کے اور اس کو آ پڑھتے ہیں اور زیر رہتا ہے تو ا پڑھتے ہیں پیش رہتا ہے تو او پڑھتے ہیں دو زبر رہتا ہے تو ان پڑھیں گے دو زیر ہمیشہ نہیں چاہتا ہے اس کو ان بن کر کے پڑھتے ہیں دو پیش ہے یہ اس کو ان گن کر کے پڑھتے ہیں یہ ہے ناظرین جزم جس حرف پر ہوتا ہے وہ ساگن ہوتا ہے جزم جس حرف پر ہوتا ہے اس پر ساگن ہوتا ہے تو وہ جزم کہلاتا ہے جیسے من کم من کم نون پر اور کاف کے بعد جمی مارا اس پر بھی جزم ہے تو ساگن ہوتا ہے یہ ہے تشدید جس حرف پر ہوتا ہے اس کو ڈبل پڑھتے ہیں جیسے محمد محمد کی میم میں تشدید ہے جیسے محمد دو بار بڑھا گیا میم کو یہ ہے چھوٹی مد اس کو کہتے ہیں اس کو ڈھائی سے تین علیف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں یہ ہے بڑی مد اس کو تین سے چار پانچ علیف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے یہ کھڑا زبر کھڑا زبر کو ایک علیف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے یہ کھڑا زیر نیچے اس کے اس کو ایک علیف کے برابر کھیج کے پڑھا جاتا ہے ناظرین یہاں تک تو یہ علیف سے لے کر یا تک اور آپ نے حرکتوں کو پہچانا نقطوں کو پہچانا جاتا ہے اب آئیے قائدہ نمبر ایک پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ علیف زبر آ کے بعد علیف زیر ہی پڑھتے ہیں آئیے پڑھتے ہیں جیسے پڑھایا جائے اسے پڑھنے کی کوشش کریں آپ اترا علیف زبر آ با زبر با تا زبر تا ثا زبر تا جیم زبر جا حا زبر حا خو زبر خو دل زبر دا زال زبر دا رو زبر رو زبر کہنا ہے آپ بہت سارے لوگ جبر جبر کرتے ہیں انچ کو جبری کرنا ہے رو زبر رو زا زبر زا سین زبر سا شین زبر شا ساد زبر سا داد زبر دا طا زبر طا ضا زبر ضا عیل زبر غا غیل زبر غا فا زبر فا قاف زبر قا کاف زبر کا لام زبر لا میم زبر ما نون زبر نا واو زبر وا ہا زبر ہا لام علف زبر لا ہم زہ ہم زہ زبر آ یا زبر یا یا زبر یا ناظرین جب اس کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کی آواز زبر کی جو آواز ہوتی وہ آ آ آ کر کے انکلتی ہے جیسے آ آ آ کر کے پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں عَبَتَ فَجَحَ خَدَ ذَرَ زَسَ شَصَ ضَطَ ظَغَ فَقَكَ ناظرین یہاں تک تو ہوا زبر اب آئیے قائدہ نمبر دو زیر کو پڑھتے ہیں زیر ہمیشہ لیچے ہوتا ہے زبر ہمیشہ اوپر ہوتا ہے آئیے پڑھ کے دیکھتے ہیں آئیے پڑھ کے دیکھتے ہیں دا زرخی دل زردی دل زردی دل زردی دل زردی را زردی زردی سین زرسی شین زرشی صات زرسی داد زردی دا زرطی ضا زرز عین زرعی غین زرعی فا زرفی عف زرطی کاف زرکی لام زرلی می زرمی نون زرنی ناظرین جب اس کو ہم پڑھتے ہیں زر کی آواز جوزے و ای ای کر کے نکلتی ہے آئیے ملا کے پڑھ کے دیکھتے ہیں ای بی تی سی جی حی خی دی زی غی زی سی شی صی دی طی زی عی غی فی قی کی ناظرین آج ہم نے علف سے لے کر علف زبر آ علف زیر ای یہاں تک ہم نے پڑھا یہاں تک ہم نے پڑھا یعنی تین سبق پڑھا انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کل آگے قائدہ نمبر تین قائدہ نمبر چار پڑھیں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ جو پڑھایا گیا اسے سن کر کے دورانے کی کوشش کریں انشاءاللہ کل پھر نئے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لئے السلام علیکم